پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں بولتے ہوئے پردان منتری مودے نے کہا کہ راج سرکار راجیتک کارنوں سے کسانوں تک فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے اور ویپکش پر بھی جم کرنی شانہ سادھا پردان منتری نے کہا کہ جتنے لوگ آجاندولن کر رہے ہیں وہ اس سرکار کے ساتھ اس سرکار کے بھیکاوے میں آ کر کر رہے ہیں سرکار ان کو پورو سرکار انہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اور تمام باتیں جو پردان منتری نے کہی آئیے سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بار پہلے کی سرکاروں پر کٹاکش کرتے ہوئے ایک پورو پردان منتری کی بات یاد دلائی تھی اور ان کو یاد دلاتے انہوں نے کہا تھا کہ روپیا چلتا ہے تو روپیا گستا ہے روپیا گستا ہے تو ہاتھ میں لگتا ہے اور دیرے سے جیبوں میں چلا جاتا ہے مجھے سنتوث ہے کہ آج نہ روپیا گستا ہے اور نہ ہی کسی گلت ہاتھ میں لگتا ہے دلی سے جس گریب کے لیے روپیا نکلتا ہے وہ اس کے بینک کھاتے میں سیدھا پہنچتا ہے ایک ماتر ایک ماتر پسچم منگال سرکار وہاں کے ستر لاکھ سے ادھک کسان میرے کسان بھائی بہن بنگال کے اس یوزنا کے وہ لاپ نہیں لے پا رہے ہیں ان کو یہ پیسے نہیں مل پا رہے ہیں کیونکہ بنگال کی سرکار اپنے راجنیتی کانڑوں سے ان کے راجنے کے کسانوں کو بھارت سرکار سے پیسہ آ جانے والا ہے راجنے سرکار کو ایک پوڑی کا خرچہ نہیں ہے پھر بھی وہ پیسے ان کو نہیں مل رہے ہیں کئی کسانوں نے بھارت سرکار کو سیدھی چچھی لکھی بھی ہے اس کو بھی وہ ماننیتہ نہیں دیتے ہیں اگر آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کتنے لاکھوں کسانوں نے لاپ لینے کے لیے یوزنا کے لیے حرجی کی اون لائن عویدن کر چکے ہیں لیکن وہاں کی راجنے سرکار اس کو بھی اٹکا کر کے بیٹھ گئی ہے بھائیو بہنوں میں حیران ہوں اور یہ بات میں آج دیش وادشوں کے سامنے بڑے درد کے ساتھ بڑے پیڑا کے ساتھ کہنا چاہتا تھا جو لوگ تیس تیس سال تک بنگال میں راج کرتے تھے ایک ایسی راجنیتک ویچار دھارہ کو لے کر کے بنگال کو کہاں سے کہاں لے کر کے انہوں نے حالت کر کے رکھی ہے سارا دیش جانتا ہے اور ممتا جی یہ پندرہ سال پورا نے بھاشن سنو گے تو پتا چلے گا کہ اس راجنیتک ویچار دھارہ نے بنگال کو کتنا برباد کر دیا تھا اب یہ کیسے لوگ ہیں بنگال میں ان کی پارٹی ہیں ان کا سنگٹن ہے تیس سال سرکار چلائیے کتنے لوگ ہوں گے ان کے پاس ایک بار بھی ان لوگوں نے کسانوں کو یہ دو ہزار روپیا ملنے والا کارکم ہے بنگال کے اندر کوئی اندولن نہیں چلایا اگر آل کے دل میں کسانوں کے لیے اتنا پیار تھا بنگال میں آپ کی دھرتی ہے تو آپ نے بنگال میں مصیبت کے سمائے ایک فسل بیما ان کو کام آیا ہم نے اس لکش پر بھی کام کیا انہوں نے مائکرو ایریگریشن سے ڈریپ ایریگریشن سے جو پہلے ایک اکڑ کا کام ہوتا تھا تین ایک اکڑ کا ہوا اور پہلے سے زیادہ ایک لاکھ روپے زیادہ کمائیا مائکرو ایریگریشن ساتھیوں ہماری سرکار نے پیاس کیا حال کے دنوں میں سرکار نے بہت سی فسلوں کا نیونتم سمردن ملے بھی بڑھا دیا ہے ایک کرسی سدھاروں کے بااد بھی ہوا ہے نئے کرسی کانونوں کے بااد بھی ہوا ہے اتنا ہی نہیں جو لوگ کسانوں کے نام پر بات کرتے ہیں یہ جو آندولن چل رہا ہے اس میں کئی سچے اور نردوس کسان بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب وہ راجنیتک بیچاردار والے صرف نیتا ہے باقی تو بھلے بھلے کسان ہے ان کو جا کر کے سکریٹ پوچھو گے کہ بھائی آپ کی کتنی زمین ہیں کیا پیدا کرتے ہو اس بار بیچاں کی نہیں بیچاں تو وہ بھی بتائے گا ہاں وہ ایم ایس پی میں بیچاردار کا ہے اور جب ایم ایس پی میں بھی خریدی چل رہی تھی نا تب وہ آندولن کو انہوں نے ستھنڈا کر دیا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ابھی جرہ کسان منڈی میں جا کے کمال بیچ رہا ہے تو وہ سب بکری ہو گئی کام ہو گیا پھر انہوں نے اندولن چور گیا ساتھیوں واسطفقتہ تو یہ ہے کہ بڑے ہوئے نیونتم سمرتن ملے ایم ایس پی پر سرکار نے کسانوں کی اوپجکی ریکارڈز تر پر خریدی کیا اور وہ بھی نئے کانون بننے کے بعد اور ایک اہم بات ان کرسی شداروں سے سرکار نے اپنی جمعیدالیاں بڑھائی ہے ادھان کے طور پر ایگریمنٹ فارمنگ کی بات ہی لے لیجیے کچھ راجیوں میں یہ کانون یہ پراؤدان کئی سالوں سے ہیں پنجاب میں بھی ہیں وہاں تو پرائیویٹ کمپنیاں ایگریمنٹ کر کے کھیتی کر رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں پہلے کے کانونوں میں سمجھوتا توڑنے پر کسانوں پر پینلٹی لگتی تھی میرے کسان بھائیوں کو بھی یہ کسے نے سمجھایا نہیں ہوگا لیکن ہماری سرکار نے یہ صدھار کیا اور یہ سنیچت کیا کہ میرے کسان بھائیوں بھار پینلٹی یا کسی طرح کا جرمانہ نہیں لگے گا اور اسی کے ساتھ یہاں بکتیک چھوٹے سے بریک کا ہے جل لوٹیں گے موسیقی موسیقی